تو ہو تبت یدا ابی لہب مطب ابی لہب ہلاک ہو اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ما اغنا عنہ مالوہ وما قصد اس کا سارا مال برباد ہو جائے اس کی بیوی برباد ہو جائے میرے نبی کو کچھ نہیں ہوگا جب ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے تو بیٹے ہیں ہمارا تو نام زندہ رہے گا تو یہ تو ابتر ہے ان کا بیٹا فوت ہو گیا ان کی بیٹیاں ہیں کل کو ان کا نام کون لے گا اللہ نے پھر آیتیں اتاری اے میرے پاک پیغمبر خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ فَسَّلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرِ آپ اپنے رب کی نماز پڑھئے اور قربانی کرئیے اور آپ کا دشمن ہی دمکٹا ہوگا آپ کا نام انشاءاللہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مختلف طریقوں سے رسول اللہ کی مخالفت کی رسول اللہ کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے باوجود اللہ کروڑوں نہیں عربوں لوگوں کے دلوں کی اندر محبت کی وہ جذبات بھر دیئے اپنے حبیب کریم کے متعلق جو کبھی کوئی نہیں نکال سکتا انشاءاللہ الرحمن اللہ ہمیں بھی اپنی نبی کی محبت نصیب فرما دے تو میرے بھائیو یہ بات یاد رکھنا محبت صرف نام کی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے اس کا میار بتایا کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جس نے میرے طریقے سے پیار کیا میری سنت سے پیار کیا حقیقتن اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا اللہ ہمیں آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تو میرے عزیز بھائیوں نبوت کی بیست کے مخاصب میں سے سب سے پہلا مقصد اللہ رب العزت نے جو انبیاء کو دیا وہ یہی تھا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے اندر رسول مبعوث کیا اور اس کی ڈیوٹی میں سب سے پہلی ذمہ داری کیا تھی انعبداللہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے دعا اللہ سے مانگنی ہے مصیبتوں کے مدعوے کے لیے اللہ سے التجا کرنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا وجتنیب التاغوت اللہ کے علاوہ ہر اجتناب کرنا ہے تاغوت کا تاغوت کے پیشے نہیں چلنا اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے اِلَّا نُوحِ اِلَيْحِ ہم نے سب سے پہلی وحی ان کی طرف یہی کی تھی اَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا أَنَا لوگوں تمہارا کوئی الہ نہیں اَنَا میرے الہ یعنی اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے یہ بیست کا سب سے پہلا مقصد تھا فَعْبُدُونَ اس لیے عبادت بھی صرف اللہ کی کرنا رکو اس کے سامنے سجدہ اس کے سامنے تواف اس کے لیے لیکن میرے عزیز بھائیوں ہم نے ہندستان کو چھوڑا دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ کہ ہم مسلمان ہیں اللہ واحد کو ماننے والے ہیں وہ ہزاروں بتوں کے پجاری ہیں لیکن ہمیں اسلام کے نام پہ قبر پرستی کے رستے پہ ڈال دیا گیا ہم اللہ کو رب تو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ اللہ ہماری مانیں گا یہ نہیں مانتے وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا یہ نہیں مانتے وہ ہمیں رزق دے گا یہ نہیں مانتے کہ ہمیں اولاد وہ دیتا ہے یہ نہیں مانتے کہ ہمارے معاملات کی اصلاح وہ کرتا ہے اگر یہ سب کچھ وہ کرتا ہے تو جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ نے اپنے حبیب کریم کی بے صد کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد جو ہمیں بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور میرے بھائیوں اللہ نے اصول اور قانون بتا دیا کہا مم ماتا لا تشرک باللہ شیعن دخل الجنہ جو شخص اس نے زندگی گزاری اس حالت میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریعت نہیں بنایا اللہ کا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وعدہ ہے اللہ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا نبی کریم کی مقاصد میں سے پہلا